انویسمنٹ پراپٹی خرید رہے ہیں ہم ڈاؤن پیمنٹ کی ٹرانسفر ٹیکس پے کرنے کہیں پہ بھی تو آپ کو ایک لینڈ ٹرانسفر ٹورانٹو اور سراؤنڈنگز میں ہم لوگ اپنے لیے انویسمنٹ پراپٹی کا سوچ رہے ہیں انویسمنٹ پراپٹی لینا چاہ رہے ہیں کیا پوسیبلٹیز ہو سکتی ہیں کتنی ڈاؤن پیمنٹ کی ریکوائیڈ ہے کیا ہمیں انویسمنٹ پراپٹی خریدنی چاہیے اگر ہم دوسری یا تیسری انویسمنٹ پراپٹی خرید رہے ہیں کون کون سے ٹیکسز ہمیں پیک کرنے ہیں کیا ہمیں کوئی بینفٹ ملے گا انویسمنٹ پراپٹی کے خریدنے کا ٹیلنٹس کو کئی سے ویریفائی کریں گے بہت سارے سوال جو ہیں جی ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ ٹورانٹو اور سراؤنڈنگز میں اپنے لیے یا کینیڈا میں انویسمنٹ پراپٹی کا سوچ رہے ہیں تو ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے تو پلیز واش کریں اور ضرور شیئر کریں السلام علیکم آپ کا دوست یا سکھان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ٹورانٹو اور سراؤنڈنگز میں فل ٹائم ریل سٹیٹ میں ہوں with many 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 years experience in ٹورانٹو and surrounding the real state market آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے چاہے وہ کمرشل ہے چاہے وہ ریزیڈنچل ہے چاہے وہ انویسمنٹ ہے چاہے وہ پری کنسٹرکشن ہے anything related to real state آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں چلیں جی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو like چاہے سسکرائب نہیں کیا تو اس کو like کریں سسکرائب کریں اور ضرور شیئر کریں اور اگر آپ اپنا دیسی گروسری سٹور کھولنا چاہتے ہیں درم ریجن میں جو کہ انٹاریو میں آتا ہے with میٹ شاپ اور آپ کو جگہ نہیں مل رہی تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور ایکسکلوسف لوکیشن میرے پاس اویلیبل ہے چلیں جی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ انویسمنٹ پراپرڈی کے لیے منیمم ڈاؤن پیمنٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے سب سے پہلے تو بہت اچھی آپ کی سوچ ہے کہ آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی آپ کے لیے آسانی کا عاملہ کرے اور آپ کی اس انویسمنٹ پراپرڈی میں اللہ تعالی خیر و برکت ڈالے منیمم جی آپ کو جو چاہیے وہ چاہیے جی ٹوئنٹی پرسنٹ ڈاؤن جب بھی آپ کینڈا کے اندر انویسمنٹ پراپرڈی کا سوچتے ہیں تو آپ کو منیمم ڈاؤن پیمنٹ چاہیے ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کو لینڈ ٹرانسفر ٹیکس پے کرنا ہے اگر آپ پراپٹی ٹورانٹو میں بائی کر رہے ہیں تو آپ کو دو لینڈ ٹرانسفر ٹیکس پے کرنے ہیں ایک انٹاریو کا کرنا ہے ایک ٹورانٹو کا کرنا ہے اگر آپ ٹورانٹو سے باہر لے رہے ہیں جس طرح میسس آگا ہو گیا پکرنگ ہو گیا انٹاریو میں کہیں پہ بھی تو آپ کو ایک لینڈ ٹرانسفر ٹیکس پے کرنا ہے جو کہ ontario کا land transfer tax ہے اس کے علاوہ آپ کی جو closing cost ہے وہ آپ نے pay کرنی ہے lawyer کی fees آپ نے pay کرنی ہے title insurance آپ نے pay کرنا ہے جو بھی legalities ہیں وہ سب کچھ آپ نے pay کرنا ہے تو roughly lawyer کی cost جو ہے somewhere 3000 dollars give and take plus minus ہو سکتی ہے land transfer tax depend کرتا ہے کہ آپ property کی price کیا ہے simply آپ اس کو google کر لیں land transfer tax in ontario وہاں پہ آپ کے پاس calculator کھلے گا وہاں پہ آپ نے i am not a first time home buyer کو uncheck رکھنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ first time home buyer نہیں ہے اور وہ آپ کو calculate کر کے بتائے گا کہ property آپ نے وہاں پہ city select کرنی ہے اور وہ آپ کو اس کے numbers بتائے گا اچھا یہاں پہ بہت سارے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ ہمارا جو principal resident ہے وہ ایک آدمی کے نام پہ ہے میری wife کے نام پہ وہ property نہیں ہے تو کیا میں investment property اپنی wife کے نام پہ لو اور land transfer کا جو rebate مجھے ملتا ہے day of closing کے دن کیا میں اس کے لئے qualify ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا ہوں تو اس کا جو answer ہے بالکل آپ qualified نہیں ہو سکتے first time home buyer اگر آپ نے family کے لئے property لی ہے husband wife consider one family doesn't matter وہ آپ کے نام پہ ہے یا آپ کی wife کے نام پہ ہے same اگر وہ wife کے نام پہ ہے husband کا نام نہیں ہے تو بہت consider ہوں گے اس میں first time buyer کے benefit میں ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ کس قسم کی property ہمیں لینی چاہیے تو اپنی research کریں جو بھی آپ کا professional realtor ہے اس کے ساتھ check کریں کیا possibilities ہو سکتی ہیں make sure کریں کہ آپ کے numbers کی crunching proper ہو for example اگر آپ ایک investment property 1 million dollar کی لے رہے ہیں اور اس کا minimum 20% آپ down کر رہے ہیں تو یہ 200,000 آپ نے down کیا اور آپ کی 800,000 کی mortgage کی remaining ہے اب آپ نے یہ calculate کرنا ہے کہ for example اس کا ایک portion ہے یا اس کے دو portion ہے for example اگر آپ نے ایک town house لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 3 bedroom ہو 2 and a half washroom ہو right تو وہ آپ as is rent کر سکتے ہیں پورا گھر تقریبا 3,000 3500 give and take it all depends آپ کی وہ property کہاں پہ located ہے لیکن اگر کوئی property آپ ایسی لیتے ہیں جس میں basement apartment ہو make sure آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر وہ legal basement ہو تو بہت اچھی بات ہے چک کریں کہ اگر وہ legal basement بننے کے chances ہیں اس کے کیونکہ جب legal basement ہوتی ہے تو بہت ساری legalities کو cover کرتی ہے in case آپ کے پاس دو families رہ رہی ہیں ایک ہی گھر میں ایک اوپر کے portion میں ایک نیچے کے portion میں اور خدا نہ خواستہ کہیں پہ آگ وغیرہ لگتی ہے right تو 95-97% جو properties ہیں with basement apartment زیادہ تر یہاں پہ جو ہیں وہ illegal ہے ٹھیک ہے بہت کم ہے جو کہ legal ہوتی ہیں legal basement کرانے کے لیے کچھ requirement ہے آپ کے پاس enough parking ہونی چاہیے آپ کے پاس both sides جگہ آپ کے پاس کچھ municipality اس میں دونوں گھروں کے بیچ کا جو distance ہے وہ 8 feet کو accept کرتی ہے کچھ municipalities کے rules اس میں different ہیں legal کرانے کے لیے basement کا height check کی جاتی ہے اس میں آپ کو second exit دینا ہے وہ کہاں سے آپ دیں گے اس کی windows کو بڑا کریں یا اس میں کہیں پہ fire rated door لگائیں right تو یہ جو بھی آپ کا architect ہوگا اگر آپ نے basement کو legal کرنا ہے تو اس میں آپ کا آپ کا جو architect ہے وہ آپ کو proper guide کرے گا تو so far اگر آپ 1 million dollar کی property لیتے ہیں تو آپ نے یہ make sure کرنا ہے کہ آپ کے monthly expense کتنے ہیں اور ہمیشہ جب بھی آپ investment property لیں تو سچ بولیں insurance company کو بتائیں کہ یہ میری investment property ہے یہ میری principal resident نہیں ہے اس کے proper taxes وغیرہ file کریں جب آپ proper چیزوں کو follow کریں گے تو definitely اس میں آپ کو کوئی problem face نہیں کرنا پڑے گا for example آپ کو rent ملتا ہے تو rent آپ نے show کرنا ہے اپنی income کے ساتھ آپ نے اس کی تو accountant آپ کو اس میں proper guide کرے گا کہ اس پہ وہ کیا چیزیں لے سکتے ہیں کیا چیزیں نہیں لے سکتے تو بہت ہی important ہے جو بھی آپ کا realtor ہو make sure یہ کریں کہ آپ کے پاس ایک professional full time realtor ہو یہاں پہ unfortunately بہت سارے unprofessional realtors بھی کام کر رہے ہیں وہ صرف اپنا commission دیکھتے ہیں وہ client کا best interest نہیں دیکھتے اس میں client کا best interest دیکھنا چاہیے اپنا commission نہیں دیکھنا چاہیے تو ہمیشہ ایسے realtor کے ساتھ کام کریں جس کے پاس knowledge ہو جس کے پاس experience ہو اور اگر for example وہ realtor آپ کو push کرے کسی property پہ تو اس کا مطلب ہمیشہ کوشش کریں اس property کی home inspection کرائیں اس کی roof کو چک کر لیں اس کی windows کو چک کر لیں اس میں make sure کر لیں کہ مولڈ وغیرہ تو نہیں ہے باہر make sure چک کر لیں کہ اس میں کسی 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 leakage وغیرہ تو نہیں ہے بیسمنٹ کو چک کر لیں کسی قسم اس میں کوئی issues تو نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ایک license home inspector چاہیے جب بھی آپ license home inspector کی سرچ کریں کوشش کریں کہ google سے کوئی home inspector نکالیں آپ کا realtor بھی ریفر کر سکتا ہے technically کسی بھی professional کو اگر ہم لوگ ریفر کرتے ہیں تو minimum تین لوگوں کو ہمیں ریفر کرنا ہے for example آپ میرے client ہے اور میں آپ کے لیے home inspector کو ریفر کر رہا ہوں تو مجھے minimum آپ کو 3 home inspector ریفر کر رہا ہے اسی طرح اگر میں آپ کے لیے lawyer arrange کر رہا ہوں تو مجھے آپ کو minimum 3 lawyer دینے ہے اس میں سے آپ نے چوز کرنا ہے پک کرنا ہے کہ which one آپ نے کس کے ساتھ کام کرنا ہے تو اس کے بعد آجاتا ہے جب آپ کی property ہو جائے qualification اس میں بہت important ہے کہ آپ کی qualification کیا ہے for example آپ کے پاس دو properties ہیں اور آپ تیسری بائی کر رہے ہیں تو اس میں GDS TDS Growth کے نام پہ رائٹ car loan ہے تو کتنی payment جاتی ہے credit card loan ہے تو کتنی payment جاتی ہے پھر آپ کے property کے taxes اس میں دیکھے جاتے ہیں property freehold ہے یا اس میں کانڈو expenses ہیں رائٹ تو بہت ساری چیزیں آپ کی income کتنی ہے ادھر سے rental کتنا آئے گا تو سمٹائمز bank اس کے rental کو بھی appraise کرواتا ہے it all depends تو آپ نے اپنا full homework کرنا ہے جو بھی آپ professional realtor ہے location جب بھی آپ investment property لیں تو کوشش کریں کہ بہت اچھی ہونی چاہیے کیونکہ آپ کا جو main مقصد ہے کہ آپ کو اچھے talent ملیں پلس down the road اس پہ نیگیٹیوی وغیرہ نہ ہو for example property کے پیچھے کسی قسم کا commercial building تو نہیں ہے property کے sometime back پہ rail track ہوتا ہے دن میں دو تین دفعہ جائیں رات میں دیکھیں اگلے دن جا کے دیکھیں neighborhood کو watch کریں کہ کس قسم neighborhood ہے کس قسم کے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ تو آپ نے اپنی full due diligence کرنی ہے بہت ساری reports pull کی جاتی ہیں neighborhood کے بارے میں وہ آپ ریالٹر کو mention کر سکتے ہیں کہ اپ price کو verify کریں ایک اور report ہوتی اس کا نام ہے AVM report اس میں three comparables آپ کو ملتے ہیں ایک value دی جاتی ہے اس کی cost وہ آپ کا ریالٹر اس میں آپ کو guide کرے گا تو again there are so many things اگر آپ investment property کا لینا کا سوچ رہے ہیں تو آپ نے اپنی full research کرنی ہے اس وقت online بہت ساری information available ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی information چاہیو you call me you message me anytime جاتی ہیں بعض وقت آپ کو بڑا right بڑا fast decision لینا پڑتا ہے کیونکہ اچھی چیز ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ خرید ہے تو again all the very best for your investment property doesn't matter آپ دوسری خرید رہیں investment property یا تیسری خرید رہیں یا چوتھی خرید رہیں minimum 20% کی requirement ہے تو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو please like کریں شیئر کریں اس سے مجھے motivation ملے گی ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوشیاں باٹھتے رہیں انشاءاللہ بہت جلد ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملقات رہے گی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ all the best and take care